خطر جنوبی پنچاو کئی روز سے سورج کے نشانے پر آج ملتان سب سے زیادہ گرم رہا پارہ چھیالیس ڈگری ریکارڈ چولیستان دیجی خان سرگودہ مزفرگرد میں پارہ چھوالیس ڈگری بہاولپور خانوار خانپور میعوالی میں پارہ تینٹالیس ڈگری ریکارڈ آج رہیمیہ خان میں پارہ بیالیس ڈگری رہا شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدا ہے ملتان میں دوسرے روز بھی تقریبان سیکیورٹی کے پول پروف انتظامہ درگاہ پر چادر پوشی اور فاتح خانی کا سلسلہ چاری زائرین کا کہنا تھا جو بھی منتیں مانگی وہ پوری ہوتی ہے شہر اولیہ میں مویشی منڈیاں سج گئیں جنوبی پنچاپ کی سب سے بڑی مویشی منڈی جسمن گرد میں قائم ٹھیکے دا کی طرف سے پرسکون ماحول پر آہمی کرنے کا دعویہ بہترین انتظامات کی وجہ سے منڈی کا رخ کیا بیوپاری میں تاریف کی یہاں پر بپاریوں کے لیے بہت ساری سولیات دی ہوئی ہیں کمپنی نے بھی بہت ساری سولیات دی ہیں یہاں پر شیڈز بنے ہوئے ہیں بپاریوں کے لیے پانی کا انتظام کیا ہوئے ہیں سایہ دار ٹینٹ وغیرہ لگائی ہوئے ہیں انہی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو آنے والے بپاری ہیں یا خریدار ازرات ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سولیات دی جائیں پچھلے سال کی نسبت اس سال جو آجامار خودصورت بھی ہے تو سولیات بھی ٹھیک ہے پانی بھی ہے شیڈ بھی ہے چھاؤں بھی ہے تو ٹھکدار کی طرف سے بھی کمپنی کی طرف سے بھی تمام سولیات جو ہے وہ انشاءاللہ مل رہی ہیں حاصل پور سے لاپتہ در سالہ بچی تیس سوز باپ مل گئی والدہ کا کہنا ہے اچانک تھانا سیچی گئی تو یاسمین وہاں موت ہو تھی مقدمے میں اغواہ کاروں کو نام صد کرنے کا مطالبہ والدہ نے روحی کا شفیہ ادا کیا ملتان ڈیویشن میں بینگر کی بقاہ خطرے میں فصل پر مختلف بیمانیوں کی الغار کاشکار پریشان ملتان اور خانوال میں سفید مکھی بیہاری میں جیسٹ کا حملہ بیمانیوں کے تداروں کے لیے ہدایات شاری ایک ماہ میں دو بار پیٹرول کی قیمتوں میں کمی حکومتی اقدامات کے سمراض سے عوام محروم دارہ دن پناہ میں ٹرانسپورٹ کا کرایا جنگ کاتووں ارشاہ خرونوش کی قیمتوں میں ذرہ برابر کمی نہ ہوئی ملتان میں سرکاری ریٹ لسٹ ردی کی نوکری کی نظر ادرک پانسو چوبیس کے وجہے چھ سو سکتر روپے کلو لہسن پیاس اربی بھنڈی کے سرکاری نرخ بھی نظر انداز مارکیٹ میں پھل بھی مہنگت داموں فروخت کیے جانے لگے اینڈر بجٹ میں جنوبی پنجاب کو پورا حصہ ملنا چاہیے بجٹ کے حوالے سے تجاویز وزرعظم کو دیں گے ملتان سے امینے سید علی قاسم گلانی کی روحی سے گفتگو کہتے ہیں ہمیشہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ کیا پاکستان پیپس پارٹی نے ہمیشہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ کیا ہے اس دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ مہنگائی کے تناسب سے جو سیلریز ہیں ان کو فکس کر دیا جائے کہ جتنی انفلیشن ہوتی ہے اسی حساب سے تنخواہیں بھی لوگوں کی بڑھنی چاہیے پاکو کو سہولیات سے مزین کرنے کے دعوے ہوا ملتان کے ابن قاسم پاک میں بنیادی سہولیات کا فکتان بینج ٹوٹ پوٹ کا شکار پانی بھی دسیاب نہیں سیر کی غرص سے پاک روک کرنے والے شہری مایوس ترندہ محمد پناہ کے مکی بنیادی سہولیات سے محروم رہی مرکز سہت میں ایمبولنس تک دسیاب نہیں مریض کو ریڈی پر ہسپتال مندقل کرنے کی ویڈیو وارل ڈپری کمیشنر کا نوٹیز سی ایو ہیلس سے رپورٹ دل میں ڈاکٹر محمد واجد ایپی ایمو آر ایسی ترندہ محمد پناہ انچارڈ بات کر رہا ہوں ہمارے پاس اسی قسم کا کوئی مریض نہیں ہے جو کہ یہ میڈیا پر خبر چل رہی ہیں ہمارے پاس ایمبولنس جو سولت ہے وہ وان آ وان آ وان آ و ٹوٹو کی موجود ہوتی ہے جب فون کرتے ہیں وہ آتی ہے کسی ایسی نام کا کوئی اپر افریشن نہیں ہے ملتار میں بہت سے مسائل ہل طلب ہیں ڈپری کمیشنر وسیم ہم اس سے اندو کہتے ہیں محرم کے حوالے سے جلوسوں کے روٹس ٹیک کیے تعلیمی اداروں کی حالت بہتر بنانے کے لیے اقدامات چاہی ہیں ملتان پولیس کا ایسا نقدام ڈیلیس پہ داد رسی کی جانے لگی تھانا سیتل ماری نے ڈاکو کو گرفتار کر لیا لاکھوں روپے کے مسروقہ جانور برامت پولیس جانور واپس کرنے بیوپاری کے گھر پہنچ گئی ڈی سی خانوال کا ٹی ایشکیو ہسپتال کبیر والا کا دورہ ویٹنگ ایریا میں پنکوں کی تعداد پوری بڑھانے کا حکم ادویات کا سٹاک اور ریکارڈ بھی چیک کیا خاصر سے متاسع بچوں کے والدین سے علاج پارے دریافت کیا چار جونز سے ہر کسان آسان قرضہ حاصل کرسکے گا میکمہ زراد باولپور کے اگریکلچر آفیسر محمد شفیق کہتے ہیں آٹھ سپر سات سپر پر میسج کر کے ڈیڑھ لاکھ روپے تک بلا سوٹ قرضہ لیا جا سکے گا ادائیگے چھے ماہ کی آسان ایک ساپ میں ہوگی لیا میں مستحق مریضوں کی لیے احسن اقدام ای این ٹی سپیشلس ڈاکٹر سناؤنلا بھٹی کی طرف سے پری میڈیکل کیم پچاس سے زیاد مریضوں کا علاج مفت عد بھی آتی گئی کے روڈ پکا میں دو روزہ علی حسن فری میڈیکل کیم ساسو سے زیاد مریضوں کا موانا میڈیکل کیم عرصہ بیس سال سے لگائے جا رہا ہے سابط ٹیریکٹر علامہ اقبال میڈیکل کالش ڈاکٹر سید حسن رزا کی گفتگو شدید گرمی میں تھنڈے مشہورات سب کو پسند قائم پور میں سڑک کنارے سٹال سہچ گئے شہریوں کا کہنا ہے آلو بخارے کا شربت گرمی کا توڑ ہے شربت خالص اجزاز سے تیار کیا جاتا ہے سٹال مالک کی گفتگو گرمی چاہے دڑا دڑ پہا رہی ہو پیٹ فل ہو پیاس نہ بجھ رہی ہو پسینہ خوشک نہ ہو رہا ہو یا دھوپ کی وجہ سے دیل میں گھبرات ہو رہی ہو تو صرف ایک مگ آلو بخارہ میڈی شربت پینے کے بعد گرمی ختم پسینہ ختم اور گھبرات بھی ختم بھائی جان یہ شربت ہے بہت بہترین ہے تھنڈا اور ہر چیز فریش ڈالی جاتی ہے اور گرمی میں جب بھی پیئیں گے آپ مزہ آئے گا